مکھنڈی ہلوہ سوجی میں نے لے لیا اس کو چھان لیا میں نے اچھی طرح سے پہلے اور اب میں اس کو گلاس میں ڈال دیتی ہوں اور جتنی جتنی یہ آدھا پاو سوجی ہے یہ یہ دیکھیں اتنی سی گلاس میں آئی ہے اور باقی میں اس میں لے لوں گی دودھ دودھ میں لوں گی ڈیر گلاس ڈیر گلاس دودھ لے کے تو پھر اس کو میں دو گھنٹے کے لیے رکھ دوں گی اسلام علیکم مائی یوٹری فیملی کیسے آپ سب میت کرتے ہیں سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں وہ اس کو حلا دیں گے تاکہ گھٹ لیے وگرہ نہ کوئی رہے جساں پھر ڈھاپ کے ڈکھ دیں گے اور اب میں بنائے لگے یہ حلوہ مکھنڈی کا اس سے پہلے چینی ہی ہٹ کرتے تھے اس میں دیکھیں میں نے اتنا لیا تھا چینی لیا ہے اب اس میں تھوڑا سا ملکل ہلکا سا پانی آئر کر دیتے ہیں اور ابھی بھی میں نے اس میں بھی گی ایڈ کر دیا ہے میں ڈالڈا گی ہی سمال کی ہے یہ ہاف کپ تھا جو میں نے گی کھا لیا گلاس اور اب میں نے اس میں گی ایڈ کر دیا ہے یہ ایک گلاس آپ نے چمچ کو نا اس طرح یوں یوں کر کے نا بہت تیزی تیزی سے احلان ہے اس کے اچھے طرح یہ چینی جو ہے نا اس کا کلری بھی ہوتا اچھا آئے گا چینی کو جو بائلہ وہ بھی نہیں اتنا زیادہ آ رہا ہے اور گی بھی ہارا کم ہوتا ہے سیڈ پہ ہوتا جا رہا ہے پہلے مکس تھے اب یہ ننگی چھوڑ دیا ہے اب اس کے میں ہم ایڈ کر دیں گے جو ہم نے بگو کر رکھی تھی میں نے دو گیاں ٹک کے لیے نا اس کو بگو کر رکھا تھا فریج میں رکھ دیا تھا میں نے پھر اور اب میں نے یہاں پر آنچ بلکل بند کر دیا ہے اب میں اس میں ڈال دوں گی کیونکہ مجھ سے کیمبرا نہیں پکڑا جائے گا اس میں ہمیں سارا ڈال دیں گے اور یہ دیکھیں یہاں پر میں نے ڈال دیا اس کو اچھی طرح دفل لاتے جائیں گے اب اس کی آنچ آپ کر سکتے ہیں اور اب میں اس میں ڈائی فروڈ ایڈ کر دیتی ہوں بادام گری اور یہ یہ دونوں چیزیں بعد میں اوپر گارنش کروں گی یہ دونوں چیزیں بس میں ڈال دیتی ہوں بس میں سے کیا اور ایسا اس کو پکڑا کروں گا ریو ڈال دن کو دے اور میں یہ دونوں چیزیں جس کے بعد پوچھے گھر میں بہت سوار پڑا کر دیں گے بس میں کا اپنے پڑا کریں گے ہلوے کو بنانے کے لئے پونہ گے انڈا لگا ہے اب یہ بلکل تیار ہے آپ کو اس کے اور نہیں پکاؤں گی پونہ گے انڈا لگا ہے اس کو اب دیکھیں ان کو اس نے گیوی اپنا کافی چھوڑ دی ہے ہر طرف دیکھیں ادھر بھی آگی ادھر بھی دیکھیں اور یہ دیکھیں مشہلہ سے کتنا پیارا بنے بہت جیسٹی بہت اچھا بنے زنزلہ آنے کے یہ تین چار منٹ بعد کی میں نے ویڈیو بنائی ہے زنزلے کے ساتھ نہ تیز تیز یہ ابھی تو روک گیا ہے نا کافیات تک روک گیا لیکن جب زنزلہ ایسا تو بڑا تیز تھا یہ کالو کالو بابا شے کالو کالو زنزلہ سپیڑو کدھنے خوش ہو کہ کھا رہی ہے اس نے تو کھانے نہیں ہے بابا شہر نے ایک دن خوش ہو کھا رہی ہے سپیڑو 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 ہار طرف ہی آئیں ہے جب ٹائم کافی ہو گیا نا چھے گا ٹائم ہو رہا تو ابھی ٹائم کافی ہو گیا چاہتے ہیں آپ ٹائم کافی ٹائم کافی ٹائم کافی ٹائم کافی سب سے پہلے اس میں ڈال لیتے ہیں گئی اور یہاں اب ڈال دیں ٹماٹر اور ہری میرچی اس میں ڈال دیا ہے نمک میرچ حلدی اور کوٹی میرچ بھی ایڈ کر دیا ہے مسالے کے اچھی طرح بھنائے کر لیں گے مسالے کے بنایاں ہو گیا اس میں نارویں ایڈ کر دیتی ہوں اور یہاں میں نے ایک لیے لیتا ہے بینگن اس کو میں نے چھلکے کوئی بھی اس کا چھلکا نہیں اتارا اب اس میں ایڈ کر دیتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اور اب اس کو ہلکی آنچ پہ پکنے دوں گی اس میں بنائی روٹی یہ ہماری ہندی بھی تیار ہے اس میں گرم سالہ اور ہر ادھا نہیں ڈال لائے بس سلام سویل میں مبارک بات دیتے ہیں اکبر فیملی کو کہ ان کی شادی ہو گئی ہے اور ان کو نیو کنٹینٹ مل گیا ہے شادی کا اب دیکھیں یہ کوسر کی طرح کی تین دیر چلتی ہے اور کتنا اوپر جاتی ہے وہ پھر کہاں جا کر یہ ایک سر ڈی اینڈ ہوتا ہے خیر ہمیں کیا تھوڑی سے بات کر لیتے ہیں وہ سستی کرینہ کپور پر جو آج کل بہت زیادہ ہی فیموس ہونے کی کوشش کر رہی ہے لیکن تجھے اتنا نہیں بتا کہ تم کہاں سے نکالے گئی ہے اللہ کے گھر سے نکالے گئی ہے تیرے اوقات یہاں پر رہنے کی تھی وہاں پر رہنے کی تیرے اوقات ہی نہیں تھی کہ وہاں پر تو رہتی اس لئے تو تجھے وہاں سے سعودیہ نے نکال دیا تھا ایتنی عیش و آرام کی زندگی گزاری تھی کچھ نہ کچھ تو تمہیں وہاں پر ایسا کیا ہوگا کہ وہاں سے تمہیں سعودیہ کو مدنے نکال دیا دوسرا پر بات کرنا ہے کہ تجھے بہت مزا آتا ہے جب تجھے اپنے پر بات ہونا تو تجھے بہت میرچے لگتی ہیں تم ہو ستارا یاسین کی چمچی اسی کے کہنے پر سارا کچھ کر رہی ہو وہ تجھے تھوڑا سا دے دیتی ہے ہڈڈی ڈال دیتی ہے جو جو اس کی بچی کچی ہوتی ہے وہ ڈال دیتی ہے اور تم اس کے پیسے چل جاتی ہے کیونکہ تم ہے ویوز پر مرنے والی اور ڈالر ڈالر کمانے کے لئے تم کسی بھی آتا جا سکتے تم لوگ یہاں تک کہ تجھے وہاں سے سعودیہ سے نکال دیا لیکن پھر بھی تو ہونا یہ کونٹینٹ لے کر ابھی تک چل رہی ہے پھر بھی تمہیں شرم ہوئی آنی آئی کہ میں اس کو بند کر دوں میں کہاں سے کہاں تک آگئی ہوں لیکن ہے تم لوگ تو ہوئی اب کیا کہیں ہم تو اپنی زبان گندی نہیں کر سکتے نا تم لوگ تو ہے ایسے لگے رو جیسے تمہاری پٹارا ویسے تم ہم اور اہی بات سلمہ یاسین وہ ایک اچھی لیڈیس ہے اس کے اوپر بات کرنے کا ویسے بھی دین نہیں کرتا وہ نہ کسی کے لیے کونٹینٹ لے گی آتی ہے اور اسے اپنے بچوں میں اپنی لائف میں مدینے میں خوش ہے سب سے اچھی ہے وہ اور ایک نینا یہ دونوں بس اپنے ہی کونٹینٹ کے ساتھ چل رہی ہیں اس کو کسی کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں کوئی کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا یہ اپنی زندگی میں نا سکون سے ہے اور لائفی ایسی انسان کو جینے چاہیے جیسے سلمہ بجی جیئے رہی ہیں بہت اچھی ہیں وہ خاص طور پر مائی نبی کی شہر میں رہ رہی ہیں وہاں تو لوگوں کو بیسے بھی بڑا نہیں کہنا چاہیے اچھا لگا لائک شیئر ہے سبسکرائب کا دیئے گا تینکیو فر واشنگ اللہ فی اچھی دعا میں یاد رکھیں